مگلے آزم میوزیکل پلے آئیوجت ہوا جس میں انڈسٹری کے کافی نامچین لوگ آئے تھے فلم کے ڈائریکٹر فیروز عباس خان نے کہا کہ ریسرچ کے دوران انہیں پتا چلا کہ مگلے آزم تھییٹر سے آیا تھا پھر کیا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس پر میوزیکل پلے کریں گے اور ساتھ ہی کہا کہ یہ پلے کے آصف کی فلم کے لیے ٹریبیوٹ ہے ہم نے جو پلے شروع کیا تھا اس پر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک ٹریبیوٹ ہو کے آصف صاحب کے فلم کا اور ہمارے پاس یہ بڑی ذمہ داری تھی کیونکہ ایک دھروہر ہے یہ ایک لیگیسی ہے کہ ہم اس لیگیسی کو آگے لے جائیں اسی عزت سے اسی اعترام سے اور اسی شان و شوقت کے ساتھ دیکھے ایسا تھا کہ بہت سالوں سے میں ایک بہت ہی منیملسٹک کائن کے پلے کیا کرتا تھا تو مجھے ایسے ہوا کہ میں ایک بڑا میوزیکل کروں حالانکہ میری شروعات بہت بڑے بڑے پروڈکشن سے ہوئی تھی کچھ کہاں نہیں آئے کیونکہ ایک گجراتی میں بہت بڑا میرا پروڈکشن تھا میوزیکل تو مجھے یوں لگا کہ اب میں ایک بڑا پروڈکشن کروں اور چونکہ ہمارے پاس فسیلیٹیز اویلیبل ہیں اس قسم کی جو پہلے نہیں تھی تو میں نے جب اس پر ریسرچ کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ اس پلے کو بنانے پر خان کو دو سے دھائی مہینے لگے اور کہا کہ اس میں ہر چیز لائیو ہے بھائیو بار بار مجھے انہیں بتانا پڑتا ہے کہ دیکھئے جو گار ہیں یہ لائیو ہے کیونکہ انہیں یہ لکھتا ہے کہ نہیں ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں تو پھر شو کے اینڈ میں ایک بار پھر میں کلاکارو سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ لائیو گائیں تاکہ لوگوں کو اتمنان ہو جائے کہ واقعی جو ہو رہا ہے اسٹیج پر وہ لائیو ہے ساتھ ہی سینما کی نیکسٹ لیول کو لے کر کہا یہ بہت ضروری تھا کہ تھیٹر بھی ایک الگ لیول پر جائے جب ساری چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں تو تھیٹر کیوں نیچے رہے تو یہ ممکن ہے کہ اس کے بعد بہت سارے لوگ اور بڑے بڑے پروڈکشن کریں گے تو جہاں لوگ سینما دیکھتے ہیں ٹیلیویشن دیکھتے ہیں تو ان کے پاس ایک پڑا پروڈکشن دیکھنے کے لیے تھیٹر بھی ہونا چاہے اس میوزیکل پلے کے کپڑوں کو انڈسٹری کے جانے مانے ڈیزائنر منیش ملہوترا نے ڈیزائن کیا ہے منیش نے بتایا کہ انہوں نے پیریٹ ڈراما پہلی بار کر آیا ہے اور انہوں نے اس میں لگ بھگ ساڑھے پانچ سو ڈریسز ڈیزائن کیے ہیں ان ڈریسز میں انہوں نے ریال پرلز بروکیٹس کا یوز کیا ہے میرے لیے بہت ہی پہلا ایکسپیرینس ہے لندہ ہوا کیایا ہے میرے لیے کے لیے قل troll کرنے کیا ہے جب ہم ام دی pillows میں کافرل آزم hiано نے ش frequency میں fascinating جب اپری split말 پھر کیا ہے شاک 일ے دل ایک sticks دل ایک مورد پس کے پر براہ گنایا ہے انہوں نے بہتitch دیگھے سب ہاتے کیجا ہے اور جب اس پہلے repetitive اور میں بھی مختلف کرنے دیگی ہے اس کا حلق گی۔ جگہ سکتا تھا۔ اس پر روز نے ایک جانب کی سکتا تھا۔ جو سکتا تھا۔ اس میوزیکل پلے کے پروڈیوسر نے کہا کہ مغلے آزم سے جڑنا اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور کہا کہ آرٹسٹ پیسو کے لیے کام نہیں کرتے اور یہ شاپور جگہ اس پر وزن تھا کہ یہ پلے بڑا بنے اور ایسا بڑا بنے کہ دنیا نے کبھی دیکھا نہ ہو جو مغلے آزم فلم کے ساتھ تھا اور ہم بہت خوشی ہے ہمیز باز کی روز باز خان نے ہمارا وزن پورا کیا آرٹسٹ پیسے کے لیے کام نہیں کرتا وہ اپنے خواب کیلئے بات کرتا وہ اس کے خواب کو اس کے جو ممن میں جو حسرت ہیں یا اس کے جو اپنے future کے لیے کے جو اس کے وچار ہیں اگر ان سے آپ اپنے وزن کو لنک کر دیں تو پرفارمنٹ کانس آؤٹسینڈے اور وہ جو اچھی طرح کیا آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے یہ میوزیکل پلے مومبئی میں ہو چکا ہے